ہمارے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں تحریک ختم نبوت لانگ مارچ میں فیضاباد کے مقام پر اور ہمارے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب موجود ہیں علامہ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مطالبات کیا ہیں اس لانگ مارچ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالبہ یہی ہے کہ ختم نبوت کے علف نامے میں جن لوگوں نے تبدیل ہی کی ہے ان کو سامنے لائے جائے ان میں سے سب سے بڑا مجرم زہد عامد ہے پہلے اس کو برطرف کیا جائے بعد میں بات ہوگی کسی معاملے میں سب سے پہلے اسے برطرف کیا جائے تو کیا حکومت کی طرف سے ایک ہفتہ ہونے کو آیا اور پورا اسلامباد میں ایک نظام زندگی کہہ رہے ہیں کہ مفلوج کیا جارہے تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کی کوشش کی گئی ہے بہت صبح و شام ان کی طرف سے معاملات چل رہے ہیں لیکن وہ چوروں کے ساتھ خود بھی ملے ہوئے ہیں خود بھی چور ہیں تو وہ بھاگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے اور یہ معاملہ حل کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے اچھا تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ کا ایڈ دینڈ آف دے دے کیا لائے عمل کیا ہوگا اگر حکومت اسی طرح ڈٹی رہتی ہے اور آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے معاملے یہی ہے کہ یا پھر ہمیں بھی گرفتار کریں اگر اس سے آگے بات ہوگی تو ہم شہادت کے لیے تیار ہیں تیسرا راستہ نہیں ہے اچھا علامہ صاحب سوشل میڈیا پر تنقید بھی کی جاری ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم نے تو کہا تھا کہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹانی ہیں راستوں سے رکاوٹیں ہٹانے کا بھی ثواب ہے تو یہ رکاوٹیں لگا کر ہی مطالبات تسلیم کروائے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فتح مکہ کے لیے حضور نے سارے مدینہ پاک کے راستے جو ہے وہ چیکنگ کے لیے بند کروا دیئے تھے تو ہم نے بھی بند کروایا اس لیے ہوئے ہیں تاکہ چیکنگ ہو ختم نبوت کا منکر کون ہے چیکنگ کے لیے ہم نے بند کرائے ہوئے ہیں ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے جی علامہ صاحب ایک اور چیز کہی جاری ہے کہ سیاست بھی اس کے پیچھے کوئی مرکزی یا آپ کا ultimate جو گول ہے یا objective جو ہے آپ کا سیاست میں آنا ہو سکتا ہے اور آپ اس کی یار میں سیاست کیا کوئی سیاسی مقاصد ہے ہم سیاست ایک سو بیس ہلکے میں کر چکے ہیں اور ان کو لتار چکے ہیں ہلکہ چار میں بھی کر چکے ہیں جب سیاست کرنی ہوگی تو اعلان کریں گے آج ہم سیاست کے لیے ہیں یہاں تو صرف حضور کی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے ہیں اچھا علامہ صاحب اگر زائد حمد جو ہیں وہ استیفہ دے دیتا ہے یا اسے سزا دے دی جاتی ہے جو بھی انہوں نے کیا اس کے بعد کیا یہ لانگ مارچ ختم کر دی جائے گی اور مذاکرات ہوں گے یا لانگ مارچ جاری رہے گی اور مزید مطالبات ہیں نہیں مزید مطالبات نہیں اس کے بعد مذاکرات ہوں گے پہلے اس کو برطرف کریں پھر بیٹھیں گے کیا معاملات ہیں جی جی بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ